اسلامی کم ناظرین اس سال سعودی عرب سے جو ترسلاتِ ذر کا حدف رکھا گیا ہے وہ آٹھ عرب ڈالر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ مشرقِ بوستہ میں جو خلیجی عمالی پر پاکستانیوں کا سب سے زیادہ ترسلاتِ ذر آتا ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سے ہے اور متحدہ عرب امراض اور سعودی عرب اگر کمپارین کریں تو سب سے زیادہ سعودی عرب سے پاکستان کو جو ہے وہ ریال اور حصول ہوتے ہیں جو پاکستان کی ترسلاتِ ذر میں ایک اچھا اماؤنٹ جو ہے وہ بنتا ہے ایسا کہنا ہے سپیر پاکستان بلال اکبر کا اور انہوں نے جو ہے سعودی عرب میں کانسلٹ جدہ میں کمیونٹی کے افراد سے بات کی پاکستانیوں سے اور سفارت خانہ جو پاکستان کا ریال اور کانسلٹ جدہ میں آستر انہوں نے کہا کہ تین لاکھ پینسٹ ہزار جو شکایات ہیں وہ سالانہ بنیاد پر ہمیں موصول ہوتی ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کی شکایات ہیں جب مسئلے ہیں وہ کوئی مسئلہ اتنا آسان نہیں ہوتا بلکہ بہت گھمبیر ہوتا ہے اور زیادہ ترکی جو مسائل ہیں وہ پاکستان میں پراپٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں شکایات ان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ جو ہے ہم ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں اور آنے موری وقت میں جو ہے اس سسٹم کو آن لائن کر کر مزید ہم اپنا رول پڑے کریں گے تاں کے باہر سے جو ترسلات زر ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان آسکے یہاں پر پاکستانی شہریوں سے درخواست ہے کہ ایک ایک ہزار ریال اضافی بھیجیں ان کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ ان کی رقم محفوظ رہے گی کیونکہ یہ پاکستان میں ان کی اکاؤنٹ میں ہی جائے گی صرف پاکستان کا جو ترسلات زر ہے ان کی موشل جو ہے اس کو سہارا ملتا ہے سفیر نے سعودی تعلقات کی گہرائی کے بارے میں بھی بات کی افغانستان پر بھی پاکستان نے حالی میں جو آئیسی کو ہوسٹ کیا اس کو بھی پاکستان کے ایک کامیابی طور پر اس پر بھی روشنی ڈالی ان کا یہ کہنا ہے کہ کمیونٹی ممبران کی جانب سے دی گئی مختلف قسم کی آرہ تفسری تجاویز بھی جو ہیں وہ ہم سن رہے ہیں اور انہوں نے سنی خاص طرح کمیونٹی کے افراد کے اکاموں کی تجدید کرونا وارث کے باعث کام کی مشکلات ری انٹری ویزا کے مسائل کے ساتھ سفری پبندیوں سے منصر کانونی مسائل جو ہیں اس میٹنگ میں جو سفارتھانے میں ہوئی اس میں ڈسکس ہوئے